بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے کسان بھائیوں کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم نائٹروجن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کافی دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ گندم کو آخری خاد کب استعمال کروانی ہے تو کسان بھائیوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نائٹروجن کا استعمال گندم میں کتنا اور کب تک کرنا ہے کسان بھائیوں گندم کی فصل میں نائٹروجن کا استعمال ہم تین طریقوں سے کرتے ہیں پہلا طریقہ یوریا کے ذریعے جو ہر کسان بھائی استعمال کرتا ہے دوسرا امونیم سلفیٹ اور تیسرا کیلسیم امونیم نائٹریٹ کے ذریعے یہ تین طریقے ہوتے ہیں تین خادیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں ان تینوں خادوں کا استعمال اور ریزلٹ بھی مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا میں بتاتا جاؤں کہ یوریا چھتالیس پرسنٹ ہوتا ہے یہ بیسکلی یوریا ہی ہوتا ہے نائٹروجن چھتالیس پرسنٹ اس میں ہوتی ہے دوسری ہے امونیم نائٹریٹ کیلسیم امونیم نائٹریٹ اس میں چھبیس پرسنٹ یوریا ہوتا ہے باقی کیلسیم ہوتی ہے تیسری میں نے بتا یہ امونیم سلفیٹ اس میں اکیس پرسنٹ یوریا اور چوبیس پرسنٹ سلفر ہوتا ہے جو ہماری زمین کی اصلاح بھی کرتا ہے اور یوریو کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے کسان بھائیوں گندم کی کاشت کچھ اگیتی میں آتی ہے اور کچھ پچھے ہی میں گندم کا فودا بہت ہی سیانہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنی عمر میں اور کتنی عمر کے جو مجھ میں ٹلر لگنے ہیں ان کو خوراک کس طرح دیتی ہیں یہ بہت ہی سیانہ پودا ہوتا ہے کسان بھائیوں گندم کے پودے کے بارے میں تفصیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ماہرین زراد نے جو تخمینہ لگایا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ گندم کو پہلے ساٹھ دنوں میں جو بھی خوراک دی جائے وہ پیداواری صلاحیت کے لئے بھی بہتر ہوتی ہے اور ہمارا نوے سے سو پرسنٹ تک جو پیداوار بڑھنے کا عمل ہے وہ پہلے ساٹھ دنوں میں ہوتا ہے تھوڑا سا میں بتاتا جاؤں آپ کو کہ گندم جو ساٹھ دنوں میں ٹلر بناتی ہے جو پودہ ساٹھ دنوں میں ٹلر نکالتا ہے ان پر ہی پیداواری سٹا لگتا ہے باقی سٹے ناکارہ ہوتے ہیں وہ لگتے تو ہیں مگر وہ ٹوڑی والی شاخیں ہوتی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے ٹوڑی کے کیونکہ کسان بھائی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنے اخراجات کو بھی بڑھا کر زیادہ پیداوار لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ گندم کے پودے کو جس طرح ماہرین زراد نے بتایا کہ پہلے ساٹھ دنوں میں چاہے وہ فاس فورس والی کھا دو چاہے وہ یوریا ہو مکمل کر دینا چاہیے میں نے پہلے بتایا ہے کہ گندم کا پودا بہت ہی سیانہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے کسان بھائی بھی سیانے ہیں میں ایک مثال سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ جس طرح ہمارے کسان بھائی ان کے پاس مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں کچھ دودھ دینے والے اور کچھ سوکھے جن کو وہ چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں تو جس طرح میرے کسان بھائی جو دودھ دیتے ہیں جانور ان کو کھل ونڈا چوکر اضافی طور پر دیتے ہیں تاکہ دودھ کی مقدار بڑھ جائے اور جو سوکھے جانور ہوتے ہیں جن سے دودھ وغیرہ نہیں آسل ہوتا ان کو صرف چارہ ہی کھلاتے ہیں تو اسی طرح گندم کا پودا بھی بہت ہی سیانہ ہوتا ہے پہلے ساٹھ دن میں جو اس کے ٹلر نکلتے ہیں ان پر یہ سٹا پیداوار والا لاتا ہے جن میں دانے ہوتے ہیں اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو یہ خوراک نہیں دیتا ساٹھ دن میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کن ٹلر کو خوراک دینی ہے اس کے بعد یہ خوراک چھوٹے ٹلروں کی بند کر لیتا ہے گندم میں پہلا پانی دھان والا رکبہ ہو تو تیس سے پینتیس دن بعد لگتا ہے اور جو ویسے زمین پڑی ہوتی ہے چاہے وہ کپاس والی ہو چاہے وہ کماد والی ہو ان میں پانی بیس سے پچیس دن بعد بھی لگ جاتا ہے تو بجائی کے بعد ہمارے آدھا مہینہ سوہ مہینہ ویسے ہی گزر جاتا ہے پانی پہلا لگتے لگتے اور دوسرے پانی پہ آکے ہم نے ٹوٹل اپنا یوریا مکمل کر دینا ہے اگر ڈیڑھ گٹو ڈی اے پی آپ ڈالیں گے تو دو گٹو کم از کم یوریا کے استعمال ہوتے ہیں تاکہ نائٹروجن کی کمی بھی پوری ہو جائے اور آپ کی فصل بہترین پیداوار بنا جائے تو بعض کسان بھائی اب جب فصل گوب پہ پہنچ چکی ہے گندم کی تو وہ یوریا کا استعمال کر رہے ہیں حالانکہ اس وقت یوریا کا استعمال نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ جب گندم دو ماہ کے اوپر چلی جائے تو اس کو خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بعد میں دانے نے بھی پیداواری شاکیں دانے کو بچائی ہوتی ہیں جتنی خوراک ملے گی اتنا اچھا دانہ بنے گا اس کے لئے پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے بوران کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے کسان بھائی بعض بتاتے ہیں کہ ہمارا دانہ بریق رہ گیا ہے تو وہ بران کی کمی ہوتی ہے آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں جن کا اس وقت فائدہ ہوتا ہے بجائے کہ آپ یوریا کے استعمال کریں یوریا کے استعمال آپ پہلے ساٹھ دنوں میں مکمل کیا کریں تو آخر میں میں کسان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں آپ کی رائے میرے لئے نیٹروجن کا کام کرتی ہے جس طرح کسان بھائیوں آپ ایک کھیت کو یوریا کی شکل میں نیٹروجن دیتے ہیں تو وہ ہرا برا اور ہوش ارباش نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایک چمک اس میں آ جاتی ہے آپ کی کمنٹ بھی میری ویڈیو میں ایسی جان ڈال دیتے ہیں اور میرا دل بھی کرتا ہے میں آپ کے لئے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اور بناتا چلا جاؤں تو کسان بھائیوں کمنٹ سے آگاہ کیا کریں مجھے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کیا کریں تاکہ میں آپ کو لیے ایسی اور ویڈیو بنایا کروں رابطہ کرنے کے لئے میں ڈسکرپشن میں اپنا فون نمبر دے دوں گا جس سے آپ رابطہ کریں تاکہ جس سٹیج پر بھی آپ کی فصل ہے کوئی بھی فصل ہے چاہے وہ چارہ ہے چاہے وہ کوئی بھی پودا ہے چاہے گندم کی فصل ہے چاہے کماند کی فصل میں آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی کروں گا والسلام آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ